بہت گیا دھماکوں کی جانچ این آئی نے شروع کر دیئے لیکن اس بیچے خلاصہ ہوا ہے کہ دھماکوں کے لیے رویوار کے صبح خریب دو بجے بم پلانٹ کیے گئے تھے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پانچ لوگوں کی ٹیم نے یہ بم لگانے کا کام شروع کیا اور شروعاتی جانچ کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آتنگ وادیوں نے بم لگانے سے پہلے کم سے کم پانچ بار بندر کی رکی کی تھی اور سرکشہ میں ڈھیل کب ہوتی ہے یہ انہیں پتا چلا سرکشہ ایجنسیاں بھی یہ مان رہی ہیں کہ ویسپورٹ کا مقصد دہشت پھیلانا تھا ہمارے سمفدداتا شمشیر سنگھ اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شمشیر یہ بم لگانا بود گیا مندر میں اس کے پیچھے کا کوئی مقصد ابھی تک پتا چل پا رہا ہے پانچ آتنگ وادیوں نے یہ بم لگائے پانچ بار ریکی کی کیوں اس مندر کو نشان بنایا گیا شمشیر دیکھیں صحیح جو شروعاتی جانچ ہو رہی ہے اس سے جو تمام پہلوں کو تمام قریوں کو جوڑا جا رہا ہے اس پر صاف طور پر ہے کہ پلاننگ کافی پہلے تھی جیسا کہ کل بھی ہم نے اپنے درستوں کو بتایا تھا کہ ویڈیو تک بنائی جائی تھی ساری چیزیں تھی لیکن ایک بات تو سب سے اہم بات سامنے آ رہی ہے جس وینڈو پر جانچ ایجنسیاں اب کام کر رہی ہے کنسنٹریٹ کر رہی ہے کہ ایسی کون سی گھٹنا پچھلے کچھ دنوں کی تھی جس نے آتنگ بادیوں کو پروک کیا جس نے آتنگ بادیوں کو اکسایا اس طرح کے آنند میں بلاسٹ کرنے کے لیے کیونکہ جو وقت چنا گیا تھا صبح کا وہ وقت گھیر بھار والا نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ جو مکھ چیزیں ہیں چاہے وہ مندیر ہو بودھی برکس ہو مورتی ہو کسی چیز کو ڈیمیج نہیں پہنچایا گیا نقصان نہیں ہوا ساتھ ہی بوم بھی جو پلانٹ کیے گئے وہ زیادہ سکتی سال ہی نہیں تھے تو ان چیزوں کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے یہ چل رہا ہے کہ کہیں کہیں آتنگ بادی جلدوازی میں تھے اور جلد سے جلد اس کے انجام دینا چاہتے تھے اور مقصد ان کا یہ نہیں تھا صرف آتنگ فیلانا تھا دہنسٹ فیلانا تھا کس کو دینا تھا کہاں دینا تھا یہ تمام چیزیں جانچ کے بعد پتا چلے گی دیکھیں اس پہلو پر بھی جانچ چل رہی ہے اور یہ ایک اہم بندو ہوگا کہ دیش کے بانکی جبوں پر اس کے اس سے سبق لے کر کیا کیا جائے صحیح بلکل شبشے شبشے لیکن دہشت پھیلانا ایک سندیش دینا کس چیز نے پرووک کیا ہو سکتا ہے آتنگ بادیوں کو جس کا وہ سندیش دینا چاہتے تھے جس کے وجہ سے آتنگ بادی دہشت پھیلانا چاہتے تھے دیکھیں پیچھلے یہ ابھی کہنا مناسب نہیں ہوگا جانچ ایجنسیاں بھی پوری طرح کیوں کہ کئی چیزوں کو کنسنٹریٹ کر رہی ہے پیچھلے سبتار میں دیکھیں پیچھلے دس دنوں میں دیکھیں کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں دیش میں جس سے کہیں نہ کہیں جو بھی جس سنگتھن نے کیا ہو کہیں نہ کہیں ان کے انٹرسٹ کو ان کے چیزوں کو کلاس کرتا نہ جا رہا ہوگا سمام چیزیں ہیں ابھی کہنا جلدواجی ہوگا صحیح لیکن یہ جانچ ایجنسیاں اپنے کو کنسنٹریٹ کر رہی ہے کہ ایسی کون تھی گھٹنا تھی اور سوال اب یہ نہیں ہے کہ صرف بودھ گیا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح سے پروکیشن میں یہاں یہ بیٹھنا ہوتی ہے اس طرح کا بلاس ہوتا ہے ایک کے بعد ایک نو بلاس تو بانکی جوہوں پر کہیں اسی کی اگلی قریب میں بانکی جوہوں پر نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہو اس لیے یہ ایک اہم بندو ہے جانچ کا اور جانچ ایجنسیاں اپنے آپ کو اس وینڈو پر کنسنٹریٹ کر رہی ہے